مولانا فضل الرحمن کی بلاول ہاؤس کراچی میں بلاول فٹو سے ملاقات ہوئی ہے جس میں ملکی سیاسی امور پر تبادرائے خیال کیا گیا ہے مجوزہ چبیسویں آئین ترمیم کے حوالے سے بھی اس موقع پر بات چیت کی گئی ہے چنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس خوش آئند ہے اور خطے کے استحکام کے لیے معاون ثابت ہوگا بیورچیف کراچی اکرم بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزید تفصیلات بتائیں گے جی اکرم بلوچ مجوزہ چبیسویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن یہاں کراچی بلاول ہاؤس پہنچے ہیں اور بلاول بٹو زرداری سے ان کی ملاقات جاری ہے اس ملاقات میں نہ صرف ملکی سیاسی صورتحال پر تبادرائے خیال کیا جا رہا ہے بلکہ جو چبیسویں آئینی ترمیم ہے اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں چونکہ بلاول بٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمن کے جو درمیان جو مجوزہ آئینی ترامی میں اس پر کافی نقات پر اتفاق پیلے ہو چکا تھا لیکن لگی یہ رائے کہ کچھ نقات پر جوہنا بھی اتفاق ہونا باقی تھا جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمن اور بلاول بٹو کی آج نشست ہونی جاری ہے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ آج کی نشست میں جن جن نقات پر اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا ہے ان نقات پر جوہنا تفصیلی بات کی جائے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دونوں جماعتوں میں کنسسس پیدا ہو اس حوالے سے اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ جوہنا ان کی جماعت کے سینئر رانمہ موجود تھے جبکہ پاکستان پیپس پارٹی شعبہ خواتین کے مرکزی صدر فریال تالپور سندھ کے صدر نصار کوڑو اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی اس وقت موجود ہیں تو اس حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً ڈائی سے تین گھنٹے کی یہ ملاقات ممکن ہوگی اور یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمن جوہنا وہ اشاہ کا نماز بھی وہاں بلاول آوس میں پڑھیں گے اور پھر جوہنا ان کے لیے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول آوس میں ان کے لیے ڈینر کا بھی اعتمام کیا گیا ہے تو یہ دو سے ڈائی گھنٹے کی یہ ملاقات ہوگی بلاول بٹو کے ساتھ مولانا فضل الرحمن کی اور کوشش یہ ہوگی کہ جن نقاط پر جوہنا مولانا فضل الرحمن اور بلاول کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا ہے آئینی ترامیم پر اس پر جوہنا وہ اتفاق ہو جائے بہت شکریہ اکرم روچ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھے کراچی سے ہم اپڈیٹ آپ کو دیں کہ مولانا فضل الرحمن کی بلاول ہاؤس میں کراچی میں آمد ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی امور پر تباہت لائے خیال کیا گیا ہے ملاقات میں مجووزہ 26 آئینی ترمیم کی حوالے سے بات شیط کی گئی ہے شنگاہی تعاون تنظیم کا اجلاس سے خوشائند ہے اور خطے کے اس تحکام میں معاون ثابت ہوگا پاکستان پیپس پارٹی کے وفت میں فریال تالپور نصار کھوڑو اور دیگر شامل تھے